بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے دوستو اگر آپ موریشیس جانا چاہتی ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے اور کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ پوکس میں پوچھ سکتے ہیں جی تو دوستو بات کرتے ہیں موریشیس کی موراکو کی موراکو ایک افریکن کنٹری ہے اور موراکو واحد کنٹری ہے جو افریکہ اور یورپ کو آپس میں زمینی راستے سے ملاتا ہے سب سے پہلے تو اگر آپ موراکو جانا چاہتے ہیں پاکستان سے ہیں تو آپ کو امیگریشن کے اوپر کافی سٹرکلی سوال پوچھے جائیں گے جتنی بھی پاکستانی جاتی ہیں موراکو میں بہت کم لوگ ایسی ہیں جو واپس آتی ہیں تو اسی لئے جتنی بھی پاکستانی موراکو جاتی ہیں ائرپورٹ کے اوپر کافی سٹرکلی امیگریشن والے سوال پوچھتے ہیں اور بہت سارے کیسز ایسے بھی ہوئے ہیں کہ امیگریشن نے پاکستانیوں کو ائرپورٹ کے اوپر ہی ڈپورٹ کر دیا تھا اسی لئے اگر آپ موراکو جانا چاہتے ہیں تو ائرپورٹ کے اوپر سٹرکلی سوالوں کے لیے تیار ضرور رہی گیا کیونکہ بہت ہی سٹرکلی امیگریشن والے سوال کرتے ہیں سپیشلی پاکستانی سٹرکلی سوال پوچھے جاتے ہیں موریشن کے ایک رپورٹ کے مطابق جتنی پاکستانی جاتی ہیں موریشن میں لیگل طریقے سے بہت کم پاکستانی ایسی ہیں جو واپس اپنی کنٹری جاتی ہیں بہت سارے لوگ وہاں سے اللیگل طریقے سے سپین کی طرف چلے جاتی ہیں لیکن اب بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکا ہے کیونکہ موراکو اور سپین کے درمیان ایک معادہ ہو چکا ہے کہ جو بھی اللیگل بندہ سپین میں پکرا جاتا ہے جو موراکو سے ہو کر آتا ہے چاہے وہ زمینی راستے سے ہو یا پھر سمندری راستے سے ہو اسے واپس ڈپورٹ کر دیا جائے گا موراکو اور موراکو واپس اسے دوسری کنٹری جس کنٹری سے آیا ہے اسی کنٹری ڈپورٹ کر دیا جائے گا پہلے کافی زیادہ بارتی انڈین جو تھے وہ اسی راستے کا استعمال کرتے تھے اور سپین میں داہل ہو جاتے تھے پہلے جانا آسان تھا کافی ایزی لی آپ جا سکتے تھے موراکو سے سپین سو یورو میں دو سو یورو میں جو اجنٹ تھے موراکو کے وہ ایزی لی آپ کو بارڈر کراسنگ کروا دیتے تھے یا پھر سمندر کے راستے سے آپ کو سپین میں انٹر کروا دیا جاتا تھا لیکن اب بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکا ہے موراکو کے ویزے کی بات کرے تو پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر پاکستانی جو سٹیزن ہے وہ موراکو کا ویزا آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں کمپیر کسی دوسری کنٹری جیسے کہ تیونس مصر اور جتنی بھی اس کے ساتھ ساتھ کنٹری ہیں ان کا ویزا پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر کافی مشکل لگتا ہے لیکن اگر موراکو کے ویزے کی بات کرے تو آسانی سے کچھ عام سی ریکوارمنٹ ہے جن کو فالو کرنے کے بعد اگر آپ ویزا اپلائی کریں گے موراکو امبیسی میں تو انشاءاللہ کافی برائٹ چانسز ہیں کہ آپ کا جو ویزا ہے وہ لگ جائے گا موریشیس جانے سے پہلے آپ کے جو سوالوں کے جواب ہیں وہ اچھی طرح سے آپ رپیٹ کیجئے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ موراکو سے آگے جانا چاہتی ہیں سپین تو نہ جائے گا بہت ہی کم چانسز ہیں کہ آپ سپین تک پہنچ سکیں گے جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے نہیں ہے تو چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب ضرور کیجئے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ